اسلام علیکم گائز اور ویلکم کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں امیزنگ آپ کو ٹپس بتانے والا ہوں جس سے آپ کی اپر کی پروفائل جو ہے وہ رینگ کرے گی ٹاپ پہ رینگ کرے گی آپ کو آرڈرز ملنا شروع ہو جائیں گے آپ کی پروفائل جو ہے سرچز میں آنا شروع ہو جائے گی آپ کو انویٹیشنز آنا شروع ہو جائیں گے تو یہ بہترین optimization tips ہیں جو آج میں آپ کو دینے والا ہوں اور وہ سارے factors بتانے والا ہوں جو جو important ہیں آپ کی profile کو rank کروانے میں تو چلی آئیے پھر ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں تو guys ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میں ایک یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کی اپور کی profile پہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ edit کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ذرا سوچیں اب وہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو آپ اپنی اپور کی profile پہ edit کر سکتے ہیں یا اگر میں اس کو better way میں کہوں کہ آپ اس کو control کر سکتے ہیں تو وہی سارے factors ہیں کہ وہ آپ کی profile کو super powerful بناتے ہیں جس سے آپ کی profile کی SEO بہت ہی زبردست ہو جاتی ہے اور پھر آپ کی جو ranking ہے آپ ranking میں آنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو چلی آئیے اب پھر ویڈیو کو continue کرتے ہیں اور وہ میں factors آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ کی profile جو ہے وہ rank کر جائے گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلی چیز سب سے پہلی چیز ہے آپ کا title اور description ٹھیک ہے آپ اپنے title کو edit کر سکتے ہیں اپنی description کو edit کر سکتے ہیں تو آپ نے یہ make sure کرنا ہے کہ آپ کا جو keyword ہے جس بھی نیش کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں آپ کا جو keyword ہے وہ title میں بھی آنا چاہیے ٹھیک ہے اور وہ description میں بھی آنا چاہیے description میں آپ نے اپنے keyword کو پانچ مرتبہ use کرنا ہے different جگہوں پہ use کرنا ہے اور ایسے use کرنا ہے کہ وہ لگے کہ آپ نے organically use کیا مطلب proper english sentences آپ نے اس کے بنانے ہیں ایسا نہ لگے کہ آپ نے keyword stuffing کی ہوئی ہے مطلب آپ جو description لکھ رہے ہیں اس کا کوئی structure نہیں ہے صرف آپ نے اس میں keywords جو ہیں وہ ڈالے ہوئے ہیں تو ایسے آپ نے نہیں کرنا آپ نے properly english کے sentences بنانے ہیں اور اس کے اندر آپ نے keyword جو ہے وہ insert کرنے ہیں اس طرح سے آپ کی profile جو ہے وہ properly optimize ہوگی ٹھیک ہے second چیز کی طرف آتا ہے second چیز آپ کی profile پہ کیا ہے وہ ہے آپ کا portfolio آپ جو portfolio اپنے profile کے اندر ڈالتے ہیں وہ portfolio کو آپ صرف اس لئے use نہ کریں کہ آپ نے اس پہ اپنا کام دکھانا ہے آپ اپنا کام جو ہے وہ showcase کرنا چاہتے ہیں بلکہ آپ اس کو keyword کے لیے use کریں اس کو SEO کے لیے use کریں آپ کا جو portfolio ہے اس کے اندر آپ title بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر آپ description بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر آپ image بھی ڈال لے ہیں اور یہ ہی تینوں چیزیں ہیں جو کہ آپ کی SEO کو optimize کرتی ہیں تو first of all جو آپ کا title ہونا چاہیے اس کے اندر بھی آپ نے اپنا keyword ڈالنا ہے ٹھیک ہے for example اگر آپ logo design کرتے ہیں تو آپ کے title کے اندر logo design کہیں نہ کہیں آ رہا ہو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جب description آپ اس کی لکھیں گے جس میں ہم لوگ جو ہے نا وہ بہت lazy پناہ دکھاتے ہیں کہ ہم description جو ہے وہ property نہیں لکھتے دو words لکھ دیتے ہیں لیکن بھائی وہ description جگہ ہے اس کو utilize کرو اس کے اندر اپنے keywords ڈالو تاکہ وہ بھی آپ کی ranking factor میں include ہوگا اور آپ کی profile کو rank کرے گا تیسری چیز ہے جو آپ اس کے اندر image ڈالتے ہو جو image upload کرتے ہو جو portfolio والی image ہے اس کا جو title ہے image کا title وہ بھی اس کے اندر بھی آپ اپنا keyword ڈالو ٹھیک ہے یہ تینوں چیزیں آپ کرو گے تو بہترین طریقے سے آپ کا portfolio section بھی totally optimized ہو جائے گا ٹھیک ہے تیسری چیز کیا ہے گائز تیسری چیز آپ کی profile پہ ہے آپ کے education اور آپ کی certification گائز آپ جو اپنی education ہے نا وہ multiple education ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی جو main education ہے وہ نہ ڈالیں اگر آپ نے کسی university سے آپ نے کوئی degree کی ہے تو definitely اس کو بھی ڈالیں لیکن اس education کو utilize کریں اپنا keyword ڈالنے میں بھی آپ کوئی ایسی certification وہاں پر show کر دیں جو آپ کے skill کو جو ہے وہ present کریں اور اس کے اندر آپ کا keyword بھی آئے for example آپ اس پہ certification ڈال دیں کہ آپ نے graphic designing یہاں سے کی ہے آپ نے logo designing جو ہے وہ یہاں سے کی ہے آپ نے minimalist logo بنانا یہاں سے learn کی ہے تو یہ ساری certifications آپ نے ڈالنی ہے اور اس کے اندر اپنا basic آپ کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ نے اپنا keyword اس کے اندر ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کی profile کو جو ہے وہ rank کرتا ہے تو یہ ہو گیا guys اس کے بعد جو ہمارا سب سے important ہے وہ تو آپ forget کر ہی نہیں سکتے وہ ہے skill جو آپ کا skill section ہے وہ بہت زیادہ important ہے اور اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ اپنے سارے skills ڈالنے ہیں جو بھی آپ کے category سے related ہیں وہ سارے کے سارے skills آپ نے اس کے اندر ڈالنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو basic سی چیز ہے یہ تو سب سے important چیز ہے اس لئے میں نے اس کو end میں رکھا ہے کہ skill تو آپ لوگوں نے ڈالے ہی ہوں گے اور اگر نہیں ڈالے تو ابھی جا کے ڈالیں skill سب سے زیادہ ضروری ہیں اور اس کے بعد guys جو پانچویں چیز آتی ہے وہ بھی بہت زیادہ important ہے اور اس کا آپ لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اور وہ ہے jobs جو jobs ہیں نا وہ بھی آپ کی profile پہ ہی آتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اپنی جو بھی job کو apply کریں تو کوشش کریں ایسی job کو ضرور apply کریں جس کے اندر آپ کا keyword call ہو رہا ہے جس کا جو title ہے جس job کا جو title ہے اس کے اندر آپ کا keyword call ہو رہا ہے تو وہ job بھی جب آپ کے profile پہ show ہوگی وہ بھی آپ کی profile کو optimize کرتا ہے تو اس لئے ایسی jobs پہ بھی ضرور apply کریں جس کے title میں آپ کا keyword call ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد guys next جو point ہے اور last point ہوگا ہمارا اس ویڈیو میں وہ ہے project catalog project catalog آپ جو ہے نا وہ بہترین موقع ہے کہ آپ اپنی sales بھی اس میں double کر سکتے ہیں اور اس سے اپنی profile بھی optimize کر سکتے ہیں project catalog بھی جو ہے وہ آپ کی profile پہ show ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کو again سارے features ملتے ہیں جیسے آپ اپنا title اس میں رکھ سکتے ہیں images ڈال سکتے ہیں اس کے اندر description ڈال سکتے ہیں تو آپ ایک project catalog یا دو project catalog بنا کے کیوں رک جاتے ہیں آپ 10-20 project catalogs بنائیں جس کے اندر سارے کے سارے آپ کے keyword call ہو رہے ہوں اب یہ نہ کریں کہ آپ duplicate کر رہے ہوں ایک ہی آپ نے project catalog بنائی اور اس کو آپ duplicate کر رہے ہیں ایسا نہیں کریں different niches تھوڑی بہت changes کر کے مطلب اگر آپ wordpress website بناتے ہیں تو wordpress website کے علاوہ آپ اگر اس کے اندر کسی particular theme کے اوپر کام کرتے ہیں جیسے ڈی وی theme کے اوپر کام کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک الگ catalog بنائیں elementor پہ کام کرتے ہیں الگ catalog بنائیں تو اس طرح آپ 10 سے 20 catalog بنائیں جس کے اندر آپ کے different آپ کی niche سے related سارے keywords اس کے اندر آ جائیں تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ benefit ہوگا آپ کی profile جو ہے نا وہ بہت ہی جلدی rank کر جائے گی اور آپ کو invitations بھی دھڑا دھڑا آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ جو ہے نا آپ کو pause کرنی پڑے گی اپنی profile آپ کے پاس اتنے orders آ جائیں گے تو guys یہ وہ ساری tips ہیں ان کو استعمال کیجئے اور آج ہی اپنی profile کو properly check کیجئے یہ جو ساری tips میں نے بتائی ان کو follow کر کے اپنی profile کو properly optimize کریں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا اور آپ کو کتنے orders ملے اور کیسی آپ کی اپ فرقی جڑنی جاری ہے تو guys یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ tips اور یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو like ضرور کیجئے گا share ضرور کیجئے گا اور channel کو subscribe بھی ضرور کریں تاکہ ایسی دھماکے دار ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں اسی کے ساتھ ویڈیو کو end کرتا ہوں ملتا ہوں آپ سے next ویڈیو میں till then اللہ حافظ ملتا ہوں